دوستو سی اے کا بوال جو ہے بھارت میں کافی حد تک کم ہو گیا کیوں کیونکہ پولٹیکل اتھل پتہ لتنی چل رہی ہے بھارت میں اور وہ ایلیکٹورل بانڈز کی بات ہے یا ممتہ دیدی کو چوٹ لگ گئی اس کی بات ہے ٹھیک ہے دوستو لیکن کیا ہے کہ یہاں پچھائے سی اے کے بارے میں پچھلی بار تو شاہین باغ ہو گیا تھا آپ نے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ دنیا پر میں چھوٹے چھوٹے شاہین باغ بنا دیں گے یہ کر دیں گا وہ کر دیں گا پچھلی بار بڑا بڑاوال ہوا تھا اس بار سب لوگ سی اے کے بارے میں جس کو جو بولنا تھا آپچاریک اپنے بیان دیئے سب چھک ہو گیا ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں یہ بیسیکلی سیٹیزن شپ ایمینڈمنٹ ایکٹ ہے جو کہ دوزار انیس میں انڈیا نے پاس کر دیا تھا جس کو ابھی انہوں نے ایمپلیمنٹ کیا ہے اور یہ ان لوگوں پر ایمپلیمنٹ ہوا ہے جو کہ دوزار سمبر اکتیس دوزار چودہ سے پہلے کے لوگ رہ رہے ہیں یا اس وقت تک رہ رہے ہیں تو یہ جو ڈریکٹ ایمیڈیٹ بینیفیشریز ہیں وہ اس کے تقریباً تیس ازار لوگ ہیں اور یہ مجورٹی وہاں سے لوگ آیاں جو کہ مسلم کنٹریز ہیں پاکستان سے بنگلہ دیش سے اور افغانستان سے لیکن دوستو وہاں پہ امریکہ بہدر کو کھجلی لگی ہے پاکستان کو بھی کھجلی لگی ہے آج کا نے بولا کہ آپ بلکل بڑے کلوزلی ایسے کر کے بلکل ایسے کر کے ہم دیکھ رہے ہیں سی اے کو اور کوئی ہمان نیاہ نہیں ہونے دیں گے یو ایس نے کنسرن ایک یو ایس کیتا ہم کنسرن ہیں ہم فکر بند ہیں ہمیں چنتہ ہے امریکہ کہتا ہم کلوزلی مونٹر کر رہے ہیں تم مونٹر کر کے کر کیا لوگے پہلے مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی امریکہ سے پوچھا رہو تم کر کیا لوگے تم اکھاڑ کیا لوگے پہلے یہ بتاؤ کہ صاحب میں یہ یہ اکھاڑ دوں ان کو ان کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کو اڈاہار کارڈ دیا جائے گا انڈیا میں اس کو اڈاہار کارڈ کارڈ ہوتا ہے اڈاہار کارڈ مل جائے گا اس سے ان کو یہ رائٹس مل جائیں گے وہاں پہ پر پروپٹیز کرید سکتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ جابز میں اپلائی کر سکتے ہیں ان دنوں بھارت سرکار نے سی اے اے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے جب اسے لاغو کرنے کے لیے بھارت سرکار نے بات کہی تھی تو اس کے بعد میں بھارت کے اندر بہت زیادہ بوال مچا تھا اور لوگوں نے اس کے لیے دھرنا وغیرہ کیا تھا اور بعد میں جبکہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی سمدائے کو پریسان کرنے والا ایکٹ نہیں ہے یہ کسی بھی سے سمدائے کو برباد کرنے والا یا پربابت کرنے والا ایکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایسا ایکٹ ہے جس میں بنگلہ دیس افغانستان اور پاکستان کے جو پیڑت ہیں اور وہ بھارت میں رہ رہے ہیں وہاں سے چلے آئے تھے ریفیوجی بن کر بھارت میں رہ رہے ہیں تو ان کو ناگرکتہ دینے کی بات کہی گئی تھی تو اس کے بعد میں اس ایکٹ کو لے کر کافی لوگوں میں یہ گلت پرچار کیا گیا کہ یہ مسلم سمدائے کے لیے خطرہ ہے یہ مسلموں کو برباد کرنے والا ایکٹ ہے فلانا ڈھمکانا اور اس طرح سے یہاں پر آپ جیسے جانتے ہیں کہ راجنیتی کے چلتے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے چلتے بہت سارا بوال ہوا لیکن اس بار جب سے نوٹیفیکیسن چاری ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اب اس کا فائدہ ملنے والا ہے تو اس کے بعد میں چونکہ بھارت میں الیکسن ہے تو اس بار ماحول تھوڑا بہت کنٹرول میں ہے یا یوں کہیں پورا کنٹرول میں ہے کچھ زیادہ حادثے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں اس سے پہلے تو ساہین باغ میں کانڈ ہو گیا تھا یہ سبھی کو پتا ہی ہے تو اب بھارت میں تو سب کل ملا کر سانتی ویستہ قائم ہے لیکن اب اس کے بعد میں تو چار دیسوں کو لگی کھجلی اس میں سے سب سے پہلے تو امریکہ اور اس کے بعد میں کیونکہ امریکہ بھائی سوپر پاور دے سے تو وہ سب ہی کے ایکٹیوٹی پر کہتا ہے ہم نظرے بنا کر بیٹھ رہے اسے اپنی چودھرہ ہٹ جو ہے دکھانی ہے تو وہ اپنی چودھرہ ہٹ دکھاتا ہے لیکن پور روپ سے نہ وہ چودھرہ ہٹ ہی دکھانا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ سانت رہنا چاہتا ہے ملکہ وہ بس اس کے کہنے کا مطلب رہتا ہے کہ وہ سب چید دیکھ رہا ہے کچھ ہوگا تو پن کرے گا تو اس طرح سے اس نے بات کہی اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے پاکستانیوں کو تو خاصا خجلی ہے بھارت میں کوئی بھی اگر قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کو تو اگر کوئی ایسا قدم خاص کر آپ دیکھیں کہ جو کوئی انٹرنیشنل قدم ہو تو اس میں اس کو خجلی مچنا تو جائج ہے اور وہ اس نے بھی اپنا جو ہے بات رکھی دیا اور اس کے یہاں کے جو فورنڈ منسٹری کے سپوک پرسن ہیں انہوں نے اپنا بتا دیا کہ اس سے ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں یہ سب غلط ہے مجھے بھی ہے تو کیا ہے کیا ہے پھلال اب ان لوگوں کو انیلائز کرنا چاہیے تھوڑا سا انیلیسز کرنا چاہیے ان سب چیزوں پر اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اس کے بعد میں انہیں اپنا وقت تب دینا چاہیے لوگوں کو لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہوئے کیول یہاں بھارت کے اندر آگ لگانے کے لیے یہ لوگ وہاں سے بیٹھ کر اپنا بھاسر دے دیتے ہیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں جس کے بعد میں یہاں کے لوگ تھوڑا سا جو ان کی سونچ کو مائنڈ رکھتے ہیں وہ لوگ اپنا بھڑکنا چالو ہو جاتے ہیں لیکن ان سب کو خاصا جواب دے رہا ہے ہمارے میجر آریا صاحب تو چلیے جنتے ہیں اور دیکھتے ہیں پورا ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بلکل نہ ہو لیں موٹر آئی ڈیو بھی ان کو مل جائے گی وہ ایک طرح کہ ان کو پروپر سیڈیزنشپ بن جائیں گے اور اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ڈاکٹرز ہوں گے جو انجینئرز ہوں گے جو کہ اس ملک کے اندر اپنی ایفرٹس پود کریں گے اور یہ ہر ملک میں ایسا رول ہوتا ہے آپ یورپ چلے جائیں وہاں پہ بھی چار چھے دس سال کے بعد آپ کو سیڈیزنشپ مل جاتی ہے اور یہ تو رول ہوتا ہے کہ جس کنٹری کے اندر بچہ پیدا ہوتا اس کو اسی کنٹری کی سیڈیزنشپ ملنے چاہیے امریکنز بڑا روتے ہیں چائنہ تو ہر جگہ پہنچ گیا اور چائنہ ہمیں مات دے رہا ہے چائنہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اور چائنہ بلکل ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے چائنہ سبھی کو آنکھیں دکھا رہا ہے دنیا بھر میں لیکن امریکنز اس بات کے لیے بڑا یہ کہتے ہیں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں امریکنز کو چائنیز کی ایک عادت اچھی ہے وہ اپنے کام سے کام مطلب رکھتے ہیں وہ دوسرے کے گھر میں کیا بن رہا ہے کس کی ساتھ سے کون سی بہو سے لڑائی ہو رہی ہے ان سب چکروں میں نہیں پڑتے چائنیز ان کا میٹر صرف ایک ہے اور ان کا میٹر ہے پیسہ وہ کہتے ہیں پیسے کی بات کرو ایف یو نوٹ ٹاکنگ بوٹ منی ان کا سیمپل سی بات ہے ایف یو نوٹ ٹاکنگ بوٹ منی آپ کھجور کی بات کرو ادھر یہ ہو گیا جنرل زیاولت کے دور میں جو ڈکٹیٹر تھا اس نے کہا تھا کہ ہم مرا مسلم برادر کنٹری ہے ہم بھائی بھائی ہیں ہم نے اس کو بلا لیا چاچا میں اس کو بلا لیا اس کے بعد وہ چالیس سال یہاں پہ رہ گئے گیا نہ ان کو سیٹیزنشپ دی ہے اور نہ ان کو پروپر یہاں پہ ریڈس ملنے ہیں انہوں نے پھر دون امریاں کرنے شروع کر دی اس کے بعد پھر اس وجہ سے سمنگلنگ بھی بڑی اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف دوسرا ڈکٹیٹر ہمارے سروں کے اوپر تھوپا گیا یہ کہا جمہوریت کو تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں اس نے پکڑ کے جو ہے وہ اڈے دیئے دیئے ان کو امریکہ کو افغانستان کے گیس اس کے بعد جو ہماری آئے روز بارٹر پہ مسئلے بنے ہوتی ہیں ہمارے آئے سمنگلنگ ہوتی ہیں چائنا کے بغل میں پاکستان ہے پاکستان میں آگے لگ جائے چائنا کبھی نہیں پوچھے گا چائنا کہے گا میرے پیسے کا کیا ہوا یہ بتاؤ دیکھو آپ کو سنگل فوکس کرنا پڑے گا یہ جو ہر چیز میں آپ دنیا بھر کے چودری بنتے ہو کر آپ کچھ نہیں پاتے اس سے کیا ہوتا بیستی آپ ہی کی ہوتی ہے یا تو آپ بولو کہ ہم بھارت کو کچھ ایسا مجبور کر دیں گے کہ بھارت سیئے واپس لے لے گا یا تو کچھ ایسا ہی ہے جب ہمارے اوپر ڈکٹیٹر مسلط کیے گئے ہیں انہوں نے تب تب اس ملک کی تبائی بھی رہی ہے پہلے تو ان کا یہ اچھا رول ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف ہندوز کو سٹیزنشپ دیں گے انہوں نے اس میں کرسچنز کو بھی ایڈ کیا پارسیوں کو بھی ایڈ کیا سکھوں کو بھی ایڈ کیا مسلمانوں کو بھی ایڈ کیا یہ سب سے اچھی بات یہ ہے جو لوگ وہاں سے دسمبر دوزہ چودہ سے پہلے تک رہ رہے تھے انہوں نے کسی میں انہوں نے فرق نہیں کیا تمہارے باپ کا ہے کیا معاملہ کہ تم مونیٹر کرو گے تم اپنے پریزیڈنٹ کو مونیٹر کرو جو خود کا نام بھول جاتا ہے وہ پگلیٹ لیفٹ کی جگہ رائٹ مڑ جاتا ہے اور غلط غلط نام زندہ آدمی کو مار دیتا ہے مرے والے کو کہتا ہے کہ زندہ ہے اس کو مونیٹر کرو پلیز مونیٹر جو بائیڈنز مینٹل ہیلت سٹاپ ٹرائنگ ٹو مونیٹر انڈیا یو بھول ناٹ سکسیڈ جو بھارت کے خلاف ہیں انہوں نے ایک افواہ یہ پھیلا دی کہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ مسلمانوں کے خلاف کیسے ایسی ہے مسلمانوں کے بارے میں تو ہے اور دوسرا اگر پاکستان سے ہندو یہاں سے مائگریٹ کر کے گئے ہیں انڈیا تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑا سوال تو میں آڈینز کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے یہ کیوں ہے یہاں پہ آپ نے بیسک فسیلیٹیز جو ہیلتھ کی بیسک فسیلیٹیز ہوتی ہیں ایڈوکیشن کی ہوتی ہیں انصاف کی ہوتی ہیں وہ آپ ان کو پروائیڈ نہیں کی ایک وال اپرچونٹیز نہیں دیں آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے چالیس سال یا پچاس سال کے اندر میں اپنی آڈینز سے بھی پوچھتا ہوں پاکستان کے جو لوگ ہیں کہ کتنے نئے مندر بنی ہیں یہاں پہ اب جب میں مندر کی بات کروں گا جو لوگ کہیں گے لوگ میرے پہ فتوا لگائیں گے کہ یہ مندر کی بات کیوں کہا رہا ہے یہاں پہ پاکستان نے یہ بولا ہے کہ سیٹیزنشپ امینمنٹ ٹیک جو ہے وہ ڈسکرمنیٹری ہے اور ریلیجز گراؤنڈ پہ ڈسکرمنیشن کرتی ہے ایک تو پاکستان میں پڑے لکھے لوگ دوستوں کم ہیں ٹھیک ہے یہ ممتاز زہرہ بلوچ ہیں یہ کوئی سپوکس پرسنر فارنڈ منسٹری کہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ آرگیو کرتا ہے کہ سی اے اس بیزڈ ارنس ازمشن سیجسٹنگ کہ منورٹی پرسکرشن اگرز ان مسلم پاکستان انڈیا پروفائز سیف ایون یہ کہتی ہے کہ سی اے یہ عزیوم کرتا ہے کہ پاکستان میں جو منورٹی ہیں ان کے خلاف ظلم ہوتا ہے ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے بنگلہ دیش میں ہوتا ہے افغانستان میں تو منورٹیز ختم کر دی تو وہاں پہ ظلم ہوئی نہیں سکتا ہے دیکھیں جب بھی ایک ملک یا ایک قوم بنتی ہے اس میں صرف ایک طبقہ یا ایک فرقے کا عمل دخل نہیں ہوتا وہ پوری قوم مل کے مذہب مل کے ایک قوم بناتے ہیں ایسا ہی ہے جو کہ انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ بارڈر آن کھول دیتے ہیں تو یہاں سے تو سارے ہندو مائیگریٹ کر جائیں گے اور اگر وہاں پہ آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستانی وہاں پہ آجے آپ بھی یہ مسئلہ کشمیر کا اٹھاتے ہیں کشمیر کا مسئلہ ہے آپ کشمیریوں سے کو پانچ ساتھ کشمیریوں سے رائے لے کے پوچھے نا کیا وہ پاکستان کے ساتھ آنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے ہیں وہاں پہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ سی اے سے ہم تمہاری اوقات ہے اگری ڈیس اگری کرنے کی تم کیوں ان چکروں میں پڑھتے ہوئے ہیں رئیسوں کے معاملے ہیں پاکستانیوں یہ امیروں کے معاملے ہیں تم اپنا فرس کلاس کٹورا چمکاؤ اب یہ بھی شہباز شریف نے شبط لی ہے کٹورا وٹورا چمکاؤ اپنے جتنے بھی منتری ان کو بولو کٹورا چمکائیں گے اس میں ہیرے ویرے نکلی والے ہیرے جڑیں گے اس میں اور اللہ کے نام پہ دے دے بابا شروع جو بیٹا ان میں سے جو مجورڈی جو کشمیری ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں آنا چاہتے پاکستان کے پاکستان ایک ایسی ریاست پہلے آپ ایک ایسی ریاست تو بنائے جہاں پہ ایجوکیشن ہیلڈ اور انصاف کی فیسیلٹیز ہوں یہاں پہ تو آپ یہی صاحب لگا لیں تنگ نظری کہیے اس صاحب ہے کہ وہ ایک عورت ہے اس کے کپڑوں کے اوپر حلوہ لکھا ہوا تھا اس میں انہوں نے کتنا لمبا پروپاگینڈا کی اور یہ جاہل ترین لوگ ہیں جنہوں نے یہ پروپاگینڈا کی ایسی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ پہلے علم تو جا کے سیکھیں نا کہ اس کو پر لکھا کیا ہوا تھا اور اسے ایمیج کس کا خراب ہوا سری لنکن سری لنکن مینجر کے ساتھ آپ نے کیا کیا وہ ایک بیگ مینجر تھا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا اور آپ اپنی جڑا والا میں آپ نے کیا کیا آپ اپنی پہلے ایمیج تو بہتر کر لیں کہ لوگ آپ کے پاس آکے رہنا بھی تو چاہیں اب چالی سال آپ نے افغان معاجرین کو یہاں پہ رکھا بجائے آپ نے ایک طرح کا آپ نے چالی سال ان کو اکوموڈیٹ کیا اگر آپ نے ان کو سیٹیزن شپ نہیں دی اپنا دشمن بنا لیا اب وہی لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر انٹیریر سندھ کے اندر اس میں کس پہ ایزام لگایا جاتا ہے انہیں افغانیوں پہ ایزام لگایا جاتا ہے